بسم اللہ الرحمن الرحیم چند ہی دنوں میں آپ کا نکاح ہو جائے گا شادی آپ کی مرجی کے مطابق ہوگی اسلام علیکم اللہ پاک آپ کی زندگی میں مزید آسانیہ پیدا فرمائے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھنے کے لئے وقت نکالا ہے جس لڑکی کے لئے رشتے نہ آ رہے ہوں یا اچھا رشتہ نہ مل رہا ہو یا شادی نہ ہو رہی ہو اس وظیفے کی برکت سے چند ہی دنوں میں آپ کا نکاح ہو جائے گا شادی آپ کی مرجی کے مطابق ہوگی اور بغیر کسی رکاوٹ کے شادی کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچے گی میاں بیوی ایک مثالی زندگی گزاریں گے اور جو بھی اس عمل کو کرتا ہے اس سے ریزرٹ ضرور ملتا ہے جو لڑکی چاہتی ہے اس کی شادی ہو جائے جل سے جل شادی کی خواہش مند ہے شادی بھی اپنے میار اپنے سٹیٹس کے مطابق کرنا چاہتی ہے تو اس وظیفے کو کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے اور اگر کسی خاص جگہ شادی کرنا چاہتی ہے یا اپنے پسند کی جگہ شادی کی طلبگار ہے لب مہریج والا معاملہ ہے تو وہ بھی اس عمل کو پڑھنا شروع کر دے پس شرط یہ ہے عمل کو لگتار پڑھنا ہے ایسا نہ ہو کہ دو دن پڑھے اور ایک دن چھوڑ دے اور لڑکی اپنے خاص ایام کا خیال رکھتے ہوئے وظیفے کو شروع کرے انشاءاللہ آپ کو ہنڈرڈ پرچنٹ کامیابی ملے گی جس جگہ شادی کرنا چاہتی ہے لڑکی کے والدین اس رشتے پر راضی نہیں ہے یا لڑکے کے والدین اس رشتے پر خوش نہیں ہے یا اس شادی کی مخالفت میں عزیز و اکارب بھی شامل ہو گئے ہیں تو آپ کو قطعی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ اپنے رب پر کامل پروسہ کرتے ہوئے وظیفے کو شروع کریں ہم نے یہ وظیفہ جن لوگوں کو بھی بتایا ان کی شادی ہو گئی اور وہ ایک کامیاب عزدواجی زندگی گزار رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے مند کی مرادیں بھی ضرور پوری ہوں گی آپ کا دامن خوشیوں سے بھر جائے گا جہاں چاہیں گے وہیں شادی ہو جائے گی جس سے چاہیں گے اسی سے شادی ہو گی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اس ویڈیو کو شیئر کرنے سے کسی اور کا بھلا بھی ہو جائے گا آپ کا یہ عمل آپ کے لئے اس حد کا جاریہ بن جائے گا عمل پڑھنے سے کم از کم تین گھنٹے پہلے اپنے گھر میں میٹھی کھیر پکا کر چھوٹے محصوب بچوں میں تقسیم کر دیجئے گا پروز جمعرات بعد نمازی مغرب تین سو تیرہ بار اس طرح پڑھیں کہ آپ جہاں شادی کرنا چاہتے ہیں یا شادی کو لے کر جو بھی خواہش آپ کے دل میں موجود ہے اس کا کامل تصور کر لیں تعداد میں کبھی بیشی نہ کریں عمل پڑھنے کے بعد اپنے رب کے حضور آج جی انکساری سے دعا مانگ لیں اس عمل کو لگتار یارہ دن تک کرنا ہے اگر میرے رب نے چاہا تو دوران وظیفہ ہی آپ کی شادی کے اسباب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے سب سے بہتر یہ ہے کہ یہ وظیفہ وہ خود پڑھے جس کی شادی نہیں ہو رہی اگر کوئی مجبوری ہے تو لڑکی کی بہن یا والدہ بھی اس عمل کو پڑھ سکتی ہے جب آپ اس عمل کو پڑھیں گی تو آپ کو اس عمل کی طاقت کا اندازہ خود بخود ہو جائے گا جب آپ کی شادی کی بات پکی ہو جائے تو کسی بیوہ یتیم کی حضب حسیت مدد کر دیجئے گا میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے مقصد میں جلد از جلد کامیاب کرے آپ کی شادی آپ کی چاہت کے مطابق ہو جائے آئندہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا بہت خیال رکھئے گا تب تک کے لئے فی امان اللہ موسیقی موسیقی